لاہور کینٹ میں پیوز پارٹی کے رکنے پنجاب اسمبلی کاسمزیا کی رہائشگاہ پر ان کی ہمشیرہ کے انتقال پر تازیت کے بعد میڈیا سے باتچیت کرتے ہوئے وزیراعظم آزاد کشمیر چودری عبد المجید کا کہنا تھا کہ کشمیر پر پاکستان کا موقف دو ٹوک اور واضح ہے کہ اس مسئلے کو اقوام متحدہ کی قراردادوں اور کشمیریوں کی خواہشات کے مطابق حل ہونا چاہیے جبکہ پاکستان کشمیر کی پورا مند جدوجہد کے مکمل حمایت کرتا ہے جس کے لیے ہم پاکستان کے مشکور ہیں یہ بریک تھرو ہو رہا ہے بیک ڈور ڈپلو بیسی جو ہے ہم اس پر پیش رفت ہو رہی ہے پہلے تو اس پر بل کل کور سٹورج میں چلا گیا تھا اپنے سرے سے ایک دوبارہ اس پر ڈائل آگ ہو رہے ہیں اور اس میں گھبرانا نہیں چاہیے احمد سے کام لینا چاہیے اور انٹرنیشنلی بھی آپ جو سچویشن آپ دیکھ رہے ہیں اس میں بہت ساری تبدیلیاں آ رہی ہیں اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی اس دنیا کے اندر جو ہے گلوپل ویلج کے اندر جو ہے ایک بہت بڑی تبدیلی آ رہی ہے انہوں نے کہا کہ پی بس رائٹی مذاکرات پر یقین رکھتی ہے بلٹ پر نہیں اور پاکستان کے ساتھ کشمیر کے معاملے پر مذاکرات سے دونوں ممالک کے درمیان تجارت پر منفی اثرات مرتب نہیں ہوں گے وزیر اعظم آزاد کشمیر کا یہ بھی کہنا تھا کہ پرویز مشرف نے کشمیر کے لیے جو کچھ بھی کیا وہ اپنے اقتدار کو طول دینے کے لیے کیا مسلم لیگ نون کے قائد میاں نواز شریف کے متعلق عبد المجید کا کہنا تھا کہ وہ پاک فوج اور حساس اداروں کے خلاف بولنے سے گریز کریں ان کا کہنا تھا کہ لاہور اور پنجاب میں کشمیر کے نشستوں پر ہونے والی دھاندلی سب کے سامنے ہے لیکن کشمیر میں انتخابات شفاف کرائے گئے